ترکی کے ڈرون تیاروں نے خطے کا فوجی توازن تبدیل کر دیا ہے برطانوی میڈیا کا دعوی برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی کے مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون ٹی بی ٹو نے خطے میں فوجی توازن تبدیل کر دیا ہے خاص طور پر ازربائیجان کی آرمینیا کو بدترین شکست دینے میں پرکی کے ڈرون تیاروں نے قلیدی کردار ادا کیا اور جنگ کا پانسہ پلٹ کا رکھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق اب برطانیہ بھی نئے ڈرون کی تلاش میں ہے برطانیہ کے نئے ڈرون کی خواہش میں ازربائیجان کی فتح انتہائی اہم ہے جس میں ازربائیجان نے تیس سال کے بعد اپنے مقبوضہ علاقے کاراباہ کو آرمینیا سے ازاد کروایا اسکری حکام کا کہنا ہے کہ ازربائیجان نے ترکی کے سستے ڈرون تیاروں کی مدد سے صرف چھ ہفتوں میں آرمینیا کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا اور کفکار کے ایک بڑے علاقے کو ازاد کروا کر ثابت کیا کہ ترکی کے ڈرون تیاروں میں بہترین جنگی صلاحیت موجود ہے ترکی کی دفاعی سنت کے تیار کردہ ڈرون تیاروں کی قیمت دس لاکھ سے بیس لاکھ ڈالر ہے جبکہ برطانیہ ایک ڈرون تیارے پر دو کروڑ ڈالرز خرچ کر رہا ہے دی گارڈین کے مطابق برطانوی فوجی حکام ترکی کے ڈرون تیاروں کی کامیابی کے بعد اب ایک نئے ڈرون پروگرام پر کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ترکیش ڈرون تیاروں نے کاراباہ کی حالیہ جنگ میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے واضح ہے کہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان آنے والے کچھ عرصے میں ترکی کے ساتھ ان ڈرون کی خریداری پر بات چیت کر سکتا ہے جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ دونوں ممالک اب اگلی ٹکنالوجی پر مل کر کام بھی کریں گے اور اگر پاکستان نے ان ڈرونز کو حاصل کر لیا تو پاکستان یہ ڈرونز بھارت کی سرحت پر لگا سکتا ہے جس سے بھارت کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا